نواز شریف ہونے والی سازش کا بتا دیا تفصیلات کے امدابق معروض صاحبی چودری غلام حسین کا کہنا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ نواز خاندان کو سیاست سے نکال کر باہر بیجا جا رہا ہے لیکن حکومت نے جب انہی کے لگائے ہونے بندوں سے کام کروانا ہے تو پھر ان کو سیاست سے نکالنے کا کیا فائدہ چودری غلام حسین کا کہنا تھا کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے پانچ سال بطور ایڈیشنل سیکٹری سابق وزیراعلا شباز شریف کے ساتھ کام کیا ہے اور پھر تین سال نواز شریف کے دورے حکومت میں ہی وزیراعلا اس میں کام کیا پنجاب حکومت نے اس شخص کو درخواست کی کہ آپ کام کریں کیونکہ وزیراعلا پنجاب اس مانمزدار کام نہیں کر سکتے چودری غلام حسین کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے لوٹ مانمچائی ہوئی تھی انہی ہی کو دوبارہ بلایا جا رہا ہے جن میں نبیل ایوان شامل ہے اس کے علاوہ علی جان شامل ہے جنہوں نے جیلی دوائیوں میں خوب پیسے کمائے ایک محمود صاحب ہے جنہوں نے ندی پاور پروجیکٹ میں گفھلا کیا اور بابر تارر جس نے خوب جائدادیں بنائی اس کی حدمات لینے پر بھی غور شروع کیا جا رہے اس کے علاوہ بھی شباز شریف کے قریباً ایک درجل قریب لوگ ہیں جنہیں پنجاب حکومت میں لانے کا سوچا جا رہے اب کس کس کا نام لیا جائے چودری غلام حسین کا کہنا ہے کہ میرے خیار دیں انہی تمام لوگوں کو پاور میں لانے نواز شریف اور شباز شریف کو دوبارہ حکومت میں لانے کے لیے سازش کا حصہ ہے تو ناظرین آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا ہی سواروں میں کمنٹ باکس میں دیں بزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمان سبسکرائب کریں تھانکس فار وچینگ موسیقی موسیقی موسیقی